جنگلات میں دو سے تین درشت گردوں کے چھپے ہونے کا خرشہ گرڈول ارل تراک میں انکاؤنٹر اب بھی چاری ہے علاقے میں آپریشن کا آج چوتھا دن ہے جنگلات میں دو سے تین درشت گردوں کے چھپے ہونے کا اندیشہ ہے بدھ کے روز اپتدائی فائرنگ میں پوچھ کے دو اور پولس کے ایک افسر نے اپنی جان ملک کے لیے قربان کر دی تھی سیکورٹی فورسز اور درشت گردوں کے درمیان اس انکاؤنٹر میں کرنر منپرید سنگھ میجر آشیش دھوناک اور ڈی ایس پی ہمایوں مزمل بٹ اپنے ملک کے لیے جان کا رضانہ پیش کر چکے ہیں اس اپریشن میں دو فوجی جوان زخمی بھی ہوئے بڑی تعداد میں فوج اور دیگر سیکورٹی فورسز کے جوان اس اپریشن کا حصہ ہے تو لگتار اپریشن جاری ہے اور آج اپریشن کا چوتھا دن ہے ایسا سمجھا جارہا ہے کہ اس اپریشن کے نتیجے میں جو دہشت گرد ہیں انہیں لگتار ان کی چاروں طرف سے شکنجہ کسا جارہا ہے ہر طرف سے انہیں نشانے پلیا جارہا ہے چاہے وہ زمین سطح سے ہو یا آسمان سے اور بس یہ سمجھا جارہا ہے کہ وہ آخری مرحلے میں یہ ہے اور کسی بھی وقت یا کسی بھی گھنٹی یہ اپریشن کنکلور ہو سکتا ہے ایسا سمجھا جارہا ہے لگتار سیکورٹی ایجنسز اس میں لگی ہیں اور سی آر پی ایف ہیں یا فوج ہیں یا جمعہ کشم پولیس ہیں ہر ایک اس پر پوری تندہی کے ساتھ جو سیکورٹی فورسز کی جو کاربائی چل رہی ہے اس میں دہشت گردوں کو انہیں ان کے ناباق آزائم میں انہیں ناکام بنانے کے لگتار کوششیں ہو رہی ہیں اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے بھی کوششیں جاری ہیں اس پر تندہی ساتھ پہنچی ہوتے ہیں ہماری ریپورٹر بدستر جو لگتار اس واقعے کو کور کر رہے ہیں بدستر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اب یہ بتائیں کہ آج چوتھا دن ہے اس آپریشن کا اور آج کس طرح کی مومنٹ ہے اور کیا لگ رہا ہے کہ کیا اب ایک فائنل اسٹیج تک یہ معاملہ یہ آپریشن پہنچ چکا ہے بلکل وصال اگر اس انکاؤنٹر کی بات کریں گے تو کافی اہم سٹیج میں یہ داخل ہوا ہے اور آج جسرے سے آپ نے کہا کہ چوتھا دن ہے اور حالانکہ رات کے دوران جو آپریشن تھا سسمنٹ تھا جو بیتے شب کی اگر ہم بات کریں گے لگ بگ دس بجے کے قریب جو ہے رات کو فائرنگ پھر سے سنائے دی گولیوں کے آواز پھر سے سنائے دی لیکن اس کے بعد پوری رات جو فائرنگ کا گولیوں کا تبادلہ ہے وہ رک گیا تھا اور آج علل صبح جب صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جو آپریشن ہے پھر سے ریزوم ہو گیا اور اس کے لیے جو آلریڈی جو اگرامات اٹھائے گئے تھے ان کو بھی تیز کر دیا گیا ہے جیسے کہ مزید کل شام کو ہم نے دیکھا تھا کہ جو سیکرٹی فورسز آرمی یا پھر جمعہ شیر پولیس کے آرم بات کریں گے ان کی رین فورسمنٹ کو بڑا دیا گیا تھا اور جو کارڈن تھا اس کو مزید سخت کر دیا گیا تھا اور ہر لحاظ سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آپریشن کو مزید انٹینسفائی کیا جائے نہ صرف اس علاقے میں بلکہ آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر جو کارڈنٹ سرچ آپریشن ہے اس کو مزید سخت بنا دیا جائے اور اسی حوالے سے کل شام کو جو پولیس کا ٹویٹ آیا تھا تو اس میں یہ بتایا گیا تھا یہ بات کہی گئی تھی کہ جو ریٹائرڈ آرمی آف شلز یا پھر جو ریٹائرڈ پولیس آف سران ہے وہ جو ایمبوش کی ہائپوٹھیسز ہے اس کو بیان نہ کرے یعنی کہ ایسا جب جس طرح سے ٹی وی ڈیبیٹس میں یا پھر میڈیا میں یہ باتیں گونج رہی ہیں کہ ہو سختار ہے کہ یہ ملیٹنٹو کا پہلے سے ہی ایمبوش تھا اور جو اس انکاؤنٹر میں پہلے ہی روز تین جامباز جو افسران تھے سیکورٹی فورسز کے ان کی جانے چلی گئی تھی تو پہلے سے ہی ملیٹنٹ تاک میں بیٹھے تھے اور ایک ایمبوش لگایا گیا تھا لیکن اس کو ریول آؤٹ کیا ہے کل شام کو پلیس نے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ٹی وی پہ ڈیبیٹس میں جو ریٹائرڈ آرمی آف شہلز یا پلیس آف شہلز آتے ہیں اور پھر ایمبوش کی ہائپوٹھیسز کو بیان کرتے ہیں اسے وہ گریز کرے اور یہ بتایا گیا تھا ایڈی جی پی کشمیر کا حوالہ دے کر کہ وہاں پر جو ملیٹنٹ موجود تھے وہ اب بھی وہیں پر ہے اور ان کی پورا طرح سے جو گیرہ بندی ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ دو سے تین ملیٹیٹ وہاں پر موجود ہیں ہیں اس گفہ میں تو یہ کش کی جا رہی کہ ان کو جل سے جل نیوٹرلائز کیا جائے گا اور پولیس نے پھر ایک بار یہ عظم دو رہا ہے کہ ان کو جل سے جل جو ہے نیوٹرلائز کیا جائے گا اور اس حال سے اگر دیکھا جائے تو پورا جو علاقہ ہے وہ اب بھی کارڈن آف ہے اور جتنے بھی انٹر اور ایکزٹ پوائنٹس ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور مزید جو رینفورسمنٹ ہے ان کو لگاتار منگایا جا رہا ہے اور کل دن بر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو زیرو ان کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس ہائیڈ آؤٹ کو اور جس کے لیے جو درکار جو میٹیریل تھا جیسے ایکویمنٹ جو ہوتے ہیں یا پھر ٹیکنالوجی کے اگر ہم بات کریں گے وارفر ٹیکنیکس کو ایڈاپٹ کیا گیا لیٹس میٹیلز کو ایڈاپٹ کیا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ جو ہائیڈ آؤٹ ہے اس کو پوری طرح سے بس کر دیا جائے پوری طرح سے تباہ کر دیا جائے اور کل دن بر ہم نے دیکھا کہ یو بی جیلز سے حملہ کر دیا گیا اس ہائیڈ آؤٹ پہ آر پی جی کا استعمال کیا گیا اور سب سے بڑی یہ بات تھی کہ ڈرون سرولنس کو اس کو تقویت دی گئی اس کا سہارا لیا گیا اور ڈرون کی وجہ سے ہی جو سپیسپک ٹارگٹ ہے اس کو فکس کیا جا رہا ہے اور لگاتار اس جگہ پر بمورڈمنٹ کی جا رہی ہے سیکرٹی فورس کی طرف سے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اس ہائیڈ آؤٹ کے اندر ملیٹنٹ ہے کہیں نہ کہیں جو جنہوں نے جو آلریڈی وہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے اور جنہوں کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو گیا پہلے ہی انشیل ایکسچنج آف فائر میں تو ان کو جل سے جل نیوٹرلائز کیا جائے اور اس کے لئے جس طرح سے ہم نے کہا کہ پیرا کمانڈوز بھی آئے ہیں اور سینیفہ ڈاگز کی خدمات بھی طلب کی گئی ہے اور چاپورز لگاتار گشت کر رہے ہیں اس فورسٹ آئریا میں اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا خالی اسی ہائیڈ آؤٹ میں ملیٹنٹ موجود ہے یا انہوں نے پوزیشن تبدیل کر کے کہیں اور پناہ لے رکھی ہے اور اس کے لئے جو سرچ آپریشن ہے اس کو پوری طرح سے جو ہے انٹین سپائی کیا گیا ہے اور جو سٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز ہے ان کو بھی اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے ہم نے کہا ان کے فورسٹ آئریا کے ساتھ ساتھ یہ ایک ریزیڈنشل آئریا بھی ہے اور لوگوں کی جانمال کا تحافظ یقینی بنانے کے لئے بھی فورسز جو ہے وہ کوشہ ہے اور لگاتار لوگوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی بیٹھے جب تک کہ آپریشن کنکلیوڈ نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکولز ہے سکولز بھی لگاتار آج تیسرے روز بھی بند کر دیا گئے ہیں اور لگاتار یہ سٹوڈنٹس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سکولوں کی جانب رخ نہ کرے کیونکہ سب سے پریورٹی جو ہے وہ لوگوں کی جان اور مال کا تحافظ ہے اور اس کے بعد جس طرح سے یہ آپریشن جاری ہے اور اس میں بھی ایک کلیدی رول ادا کر رہے ہیں اور ایک جوائٹ سٹریٹیجی اپنائی جا رہی ہے نہ صرف آرمی کی طرف سے بلکہ جو مکشیر پولیس ہے اور سی آر پی ایف ہے وہ بھی اس میں برابر کی شراکت داری ادا کر رہی ہے اور برابر صحیح ہوگ دیا جا رہا ہے اور کل لگاتار ہم نے دیکھا کہ ایڈی جی پی دلواغ سنگھ اور ایڈی جی پی ویجے کمار لگاتار اس آپریشن کو مونیٹر کر رہے تھے اور کافی وقت انہوں نے گزارا اس انکونٹر سائٹ پہ اور لگاتار جو جوان تھے وہاں پر ان کا منوبل بڑھانے کے لئے ان کا حوصلہ بڑھانے کے لئے لگاتار کوششے جو ہے وہ جاری ہے اور لگاتار جو عالی قیادت ہے فوج کی پولیس کی سی آر پی ایف کی تو وہاں سے لگاتار ان کو کمانڈ حاصل ہو رہی ہے جی ایک سوال یہاں پر ہے آپ نے اپنی اس باتچیت میں یہ بتایا کہ گولیوں کا تبادلہ یعنی فائرنگ جو ہے وہ کراس فائرنگ کیا اس میں کراس فائرنگ بھی ہوئی ہے یہ میرا سوال دیکھیں کل دن کے اگر ہم بات کریں گے جس طرح سے کل دن ہم نے کہا کہ ایک جو ہائیوی جس طرح سے جو بومبنگ ہوگی جو بلاسٹنگ کی گئی اس سائٹ پر تو اس میں یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کراس فائرنگ ہو رہی ہے یا پھر یہ ون سائٹ فائرنگ ہے لیکن جس طرح سے کل شام کو جب ڈرون کا سہارا لے گیا اور پھر ایک بار ڈرون کے ذریعے سے اس ہائیڈ اوٹ پر حملہ کیا گیا تو وہاں سے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی ریٹیلیشن ہوا ملیٹنٹوں کی جانب سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراس فائرنگ وقفے وقفے سے بھی جاری ہے اور ہم یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملیٹنٹ ابھی وہی پر موجود ہے اور جس طرح سے کل دیر گئے رات دیر گئے جو پلیس کا ٹویٹ آیا تو اس میں اس بات کی بھی تزدیق کی گئی ایڈی جی پی کا حوالہ دے کر کہ ملیٹنٹ جو ہے ان کی تعداد دو سے تین ہو سکتی ہے اور وہ سارے کے سارے جو ملیٹنٹ ہے جنہوں نے اس گفہ میں اس ہائیڈ اوٹ میں پناہ لی تھی تو وہ ابھی بھی وہی پر موجود ہے اور جس طرح سے ایڈی جی پی کا عظم ہے کہ ان کو جل سے جل نیوٹرلائز کرنے کے کوشش جو ہے وہ جاری ہے اور ساتھ بھی ساتھ یہ کہا گیا جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ جو تھیسی چلائی جا رہی ہے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ایمبوش تھا اور جس کے ٹرائپ میں یہ تینوں افسران آ گئے اور انہوں نے اپنی جانیں گوائی تو یہ کہا گیا کہ یہ پوری طرح سے ایک انپوٹ بیسٹ آپریشن ہے اور ایک سپیسپک انپوٹ کے بعد ہی اس کوارڈنٹ سرچ آپریشن کو لانچ کیا گیا تھا اور جس کے بعد یہ جو پارٹی تھی سرچ پارٹی تھی وہ وہاں سے نکل گئی کوکرناک سے کوچ کر گئی اور وہ گڑول پہنچ گئی اور وہاں پہنچتے ہی جب وہ اس ہائیڈ آؤٹ کو زیرو ان کرنے کی کوشش میں تھے تو آلڈی ملیٹر ایک ڈومینٹ پوزیشن پہ تھے اور انہوں نے اس ڈومیننس کا سہارا لے کر اس کا فائدہ اٹھا کر جو انشال ایکسچینج آف فائر ہے تو اس میں یہ تینوں افسران جو تھے وہ زخمی ہو گئے اور بعد میں زخمی کی تاب نلا کر دم توڑ بیٹھے اور اس کے علاوہ جو کئی اور جوان ہیں ان کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے اور ان کا علاج و مالجہ جو ہے وہ چل رہا ہے تو کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علاقے میں جو ہے حالات ابھی بھی بدستور جو ہے سنگین بنے ہوئے ہیں لیکن ایسے میں سیکیورٹی فورسز کی کوشش ہے کہ آپریشن کو بھی کنکلیوڈ کیا جائے اور حالات کو بھی جو ہے معمول پہ رکھا جائے اور لائنڈ آرڈر پرابلمز کو مینٹین اس کو ٹیکل کرنے کے لیے لائنڈ آرڈر کو یہ مینٹین رکھنے کے لیے آلریڈی جو ہے ڈیپلائیمنٹ کی جانی چاہیے تھی تو وہ ڈیپلائیمنٹ کی گئی ہے نہ صرف گڑول میں بلکہ اگر وائلوی کی بات کریں گے کوکرنا کی بات کریں گے یا پھر انتہ کے جتنے بھی سینسٹیو مقامات ہیں تو وہاں پر جو ہے آلریڈی جو ڈیپلائیمنٹ کرنی ہے جمہورکشنی پولیس کی یا پھر سی آر پی ایف کو بھی ڈیپلائی کیا جاتا ہے لائنڈ آرڈر پرابلمز کے لیے تو ان کو وہاں پہ رکھا گیا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امن و قانون کی صورتحال کو بھی بہار رکھا جائے اور دوسری طرف سے جو نارمل لائف ہے اس کو بھی ڈسرپٹر نہ ہونے دیا جائے اور معمول کی زندگی بھی چلتی رہے جو باقی کے علاقے ہیں جی مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم پر بھی یہ آئد ہوتی ہیں کہ ہم کیا باتیں اپنے درشکوں تک پہنچائیں اور اس وقت کیا نہ پہنچائیں جو سرکشہ کے اعتوار سے ضروری ہے میرا ایک سوال لیکن یہاں پر پھر بھی یہ ہے کہ مدرسر آج آپریشن کا چوتھا دن ہے آپ نے تیسرے دن کے صبح اور اس چوتھے دن کے صبح میں کیا فرق محسوس کیا بلکل اگر تیسرے روز کی صبح ہیں یعنی کہ کل کی بات کریں گے گزشتہ صبح کی بات کریں گے تو لگاتار اسی طرح کا ماحول تھا جو آج دیکھنے کو مل رہا ہے وہ لگاتار اسی طرح کی کوشش تھی کہ اس ہائیڈ آؤٹ کو بسٹ کیا جائے لیکن کل جو ہی وقت بیٹا گیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ایڈ آپٹ تھی ایک سٹریٹی سیکیورٹی فورس نے گزشتہ دو دنوں میں کی تھی یعنی کہ تیرہ اور چودہ تاریخ کو تو اس کے بعد اس میں چینج آئی اس میں تبدیلی آئی تو یقینی طور پر جو ایک جوائنٹ مشتر کا سٹریٹی ہے اس کا سہارا لے کر جو لیٹس ٹیکنولوجی ہے اس کو ایڈ آپٹ کیا گیا لیٹس ٹیکنکس جو ہیں اس کو ایڈ آپٹ کیا گیا اور جو ہائی لیول وارفیر ٹیکنکس ہے ان کا بھی سہارا لیا گیا اور کل دن بر ہم نے یہی دیکھا کہ جس طرح سے وہ ہائی ڈ اوٹ ہے تو اس کو بسٹ کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ کی گئی ان میں صورت لائی گئی اور ایسا لگ رہا ہے کہ آج دن بر اسی طرح کا ماحول رہے گا اور اسی طرح کی سیکیورٹی فورس کی کوشش رہے گی کہ جو یہ ہائی ڈ اوٹ ہے جو کہ ایک ہائیر آلٹیچوڈ پر واقع ہے تو اس کو جو ہے تباہ کرنے کی کوششیں کی جائے گی اور جو ہی سیکیورٹی فورس کو یہ اندیشہ ملے گا یہ انٹیمیشن ملے گا کہ جو ہائی ڈ اوٹ ہے یہ تباہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہی سیکیورٹی فورس جو ہے اس ہائی ڈ اوٹ کی طرف پیش قدمی کرے گی اور اس ایریا کو سینٹائز کیا جائے گا جب ان ملٹرز کو نیوٹرلائز کیا جائے گا لیکن فلحال جو ہے اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ جو ملٹرز وہاں پر موجود ہے ان میں کسی کے مارے جانے کی کوئی بھی تصدیق نہیں ہو پائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا سیکیورٹی فورس بھی اب سائم سے کام لے رہے ہیں ایک منصوبہ بند طریقے سے کام کر رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے ہم نے کہا کہ اس میں تین بہادر افسروں کی جانے چلی گئی ہیں زائے سے بات احتیاط بہت ضروری ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت تفسیر سے کم سے کم وہ جانکاری اپنے درشکوں تک پہنچائی ہے جو جاننا ان کے لئے ضروری ہے اور جو جاننا ضروری نہیں ہے جو سرکشا کے اعتبار سے بہت سارے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں بتائی جا سکتی پھر بھی آپ کا شکریہ آپ کے پاس لوٹیں گے خبر پر اپڈیٹ رہنے کے لئے اور اسی کے ساتھ یہاں پر ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا